بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلیو ڈیزائن سوری سلیو ڈیزائن بنانا سکھائیں گے تو بلیک کلر کا ہمارے پاس فیبرک ہے تو بہت خوبصورت انشاءاللہ اور بہت جلدی سے یہ ہمارا سلیو ریڈی ہوگا تو آپ نے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پ چپ کرنے ہیں جو اوپر والا پارٹ ہے وہ آپ نے تقریباً کتنا لینے ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے تقریباً اس کی جو چڑائی ہے وہ تیرہ انچ ڈبل کرنے کے بعد ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کے ساتھ جو جوائنٹ لیس ہوتی ہے وہ لگا لی ہوئی ہے جوائنٹ لیس یہ اوپر والا ہمارا شولڈر والا پیس ہے اس کی ہم نے چڑائی تقریباً داس انچ رکھی تھی اور اس کے ایک سٹیپ پہ ہم نے جوائنٹ لیس کا استعمال کر لیا ہوا ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس جو سینٹر میں پیس آنا ہے نیچے والی سائٹ پہ مطلب یہ سینٹر میں ہم نے نشان لگا لیا اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس کے جتنا چوڑا آپ نے پلیٹ ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے میں نے تقریباً ایک انچ کا پلیٹ ڈالنا ہے یہ دیکھیں ادھر سے اور ایک انچ ہی ہم نے دوسری سائٹ سے اٹھانا ہے یہ دیکھیں جی مشین پہ جانے سے پہلے آپ کو دوبارہ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہیزیلی سمجھ آجئے یہاں سے ہم نے سینٹر میں جو نشان لگا لگا تھا ایک انچ کا پلیٹ ادھر سے کپڑا اٹھا کے ڈبل فولڈ کیا دوسری سائٹ پہ بھی ایک انچ کا کپڑا اٹھا کے ڈبل فولڈ کیا اب یہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں یہاں پہ ہم ایک سلائی لگا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی سلائی ہم کمپلیٹ ہو گئے ہیں پلیٹ ہمارے ہم نے آپ کو بہت آرام سے اور اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ کیسے ہم نے اس کو پلیٹ میں شکل دی ہے پلیٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں گم پلیٹ یہ دیک سکتے ہیں جی اور بالکل ایکول آئے ہیں یہ جو شولڈر والا ہمارا کپڑا ہے دا سنٹ پہ جو ہم نے ایک سائیڈ پہ اس کی جوائنٹ لیس لگا دی تھی تو جو دوسری سائیڈ ہے اس کو اب ہم اس کپڑے کے ساتھ اٹیچ کریں گے جو کہ ہمارا پلیٹس والا کپڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی پلیٹس والا کپڑا جو ہمارا ہے وہ اٹیچ ہو گیا ہے شولڈر والے کپڑے کے ساتھ اور یہ اس کے پلیٹس کے اندر جو جوائنٹ لیس ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے نیچے سلیپ کی طرف تو اس کے آگے ہم نے اب اس کا چھوٹا سا بریق سا کاف ریڈی کرنا ہے اگر آپ کے پاس کپڑا زیادہ ہے تو آپ اس کا چھوڑا کاف بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم چھوٹا سا بریق کاف ریڈی کریں گے اس کے آگے پٹ ہی لگائیں گے اس کو جی اب ہم نے رکھنا ہے نیچے ٹھیک ہے سیدھی سائٹ ہم نے اوپر رکھی ہے اور الٹی سائٹ کے طرف ہم نے یہ کپڑا رکھا ہے ایکسٹرہ نیچے اور سلائی لگائیں گے اس کو جو ہم نے پلیٹس والی سلائی لگائی ہے بلکل اس کے اوپر اوپر ہم اس کو اٹیچ کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے جی تو کائز یہ جو نیچے والا کپڑا ہم نے لگایا تھا اس کو اب ہم اوپر کی طرف سنگل فول کرنے کے بعد اس کی ایک مغزی ٹری ٹائپ چھوٹا سا بریق سا کاف بن جائے گا جی جناب یہ دیکھ سکتے ہیں جی آگے سے بھی ہمارا بازو جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بس اس کا چھوٹا سا سٹیپ رہ گیا ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے باپ کے سامنے وہ بتاتے ہیں جی پلیٹس ہم نے ڈگا دیئے اس کو اگر آپ پریس کرنا چاہیں تو پریس کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی کرنا چاہیں تو پھر بھی کوئی پروپلم نہیں ہے جی ٹھیک ہوگا جی کٹنگ ہونے کے بعد اب یہ ہمارے پاس انچ ٹیپ کے مدد سے ہم ایک برابر نشان لگائیں گے جتنا ہم نے نشان لگنا تقریباً تین انچ کے فاصلے پہ میں نے ایک نشان لگایا جو کافہ مارا آگے سے رہ دیا ہے وہاں سے لے کے تین انچ کے فاصلے پہ ہم نے ایک نشان لگا دیا ہے پوری لائن ٹرو کا دینی ہے اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے جو اس کے ساتھ پالز لگانے ہیں ان کو لگانے میں ہمیں آسانی ہوگی یہ دیکھیں پالز ہمارے پاس ہیں وائٹ کلر کے بہت خوبصورت بلیک اور وائٹ کا کنٹراسٹ رہتے ہیں ہمیشہ سے اب ہم نے پلیٹ کی جو ایک سائیڈ ہے اس کو اٹھانا ہے اور دوسری سائیڈ جو پلیٹ کی ہے ان کو آپس میں ملانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس طریقے سے پلیٹ کی ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ کو اٹھا کے ہم نے یہاں پہ موٹی کا اٹائج کرنا ہے یہاں پہ جی آپ کو تھوڑا اسی پرابلم ہوگی لگانے میں لیکن آپ نے اچھے طریقے سے اور کوئی مضبوط طریقے سے لگانا ہے تاکہ یہ ہمارا جو پالز لگایا ہم نے وہ کبھی بھی اترنے نہ پائے سلیف الحمدللہ سے ہمارا ریڈی ہو گیا پالز کی وجہ سے اس کی لوک اور چینج ہو گئی ہے آگے ہم نے اس کا چھوٹا سا بری کاف ریڈی کیا پیچھے ہم نے اس کی جوائن لیس لگائی سینٹر میں ہم نے اس کے پرلز لگا دی ہیں اور آپ کو سارا طریقہ سمجھا دیا کیسے کیسے یہ سلیف ریڈی ہو ہے تو اگر آپ چاہے تو اپنے لون کے کپڑوں پر یہ بنا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سردیوں کے کپڑوں پر یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ ڈیزائن تو یہ جی اس کی فائنل لکہ ہم نے آپ کو پہن کے بھی دکھا دی ہے تو کیسا لگ رہا جی آج کا ہمارا سلیف ڈیزائن یہ ضرور بتائیے گا ویڈیو میں اور کمنٹ کیجئے گا اچھے اچھے اور ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ایرز کے ساتھ ویڈیو دیکھا کریں پلیز اور سکپ نہ کیا کریں تینکیو نیکس ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ